خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں کہ این ایف سی شیرز کی کسی پروجیکٹ میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ وفاق فنڈز دینا نہیں چاہتا قبائلی ازلہ سمیش صوبے کے تمام ازلہ کے حقوق کے لیے وفاق سے لڑیں گے تفصیل پشاور سے کامران علی کی ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بجٹ دستاویز پاکستان تیریک انصاف کی پرچم سے رنگ دی گئی خوددار بجٹ کے نام سے پیش کیے گئے بجٹ دستاویز میں پارٹی پرچم کے رنگوں کے استعمال پر جب میڈیا نے استفسار کیا تو وزیر خزانہ نے کچھ یوں جواب دیا بجٹ ایک پولیٹیکل گورنٹ دیتی ہے اور ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اور اس میں پولیٹیکل ڈیسیزنز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ڈیسیزنز عوام کے فائدے میں ہوتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ارزو سے متعلق سوال پر وزیر خزانہ نے کہا کہ بڑے منصوبوں کے لیے قرض لیتے ہیں جو کوئی بری بات نہیں بڑے بڑے جو ہے وہ انفرسٹرکچر پروجیکٹس لے لیے یا تو وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں ہوں گے یا انویسمنٹ میں ہوں گے یا ان کے لیے جو ہے وہ ورلڈ بینک ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے لونز لیے جائیں گے یہ چالیس پچاس سال کے قرضے ہوتے ہیں ان پر انٹریسٹ ریٹ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ سے کم ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ فیڈرل ڈیویزیبل پول اور دیشتگردی کے مد میں تو افاق سے فنڈز ڈائریکٹ ملتے ہیں تاہم انہیچ پی اور انیف سی سمیت دیگر فنڈز نہ صرف اٹ رسک ہے بلکہ قبائلی ازلا کے فنڈز کو بھی کم کر دیا گیا ہے فنڈز کا ایک بہت بڑا ایشو تھا لیکن وہاں بھی ہم نے ان کو جو ہے وہ کریئیٹیو راستے دکھائے اور اس کے علاوہ قبائلی ازلا کا بجٹ جو چالیس پچاس ارب دکھایا جاتا تھا بجٹ بوکس میں اور کبھی بھی وہ ریلیز نہیں ہوتا تھا دوہزار اٹھارہ سے پہلے تک وہ ایک سو اکتیس ارب تک پڑھا ہے بجٹ کو تو خوددار کا نام دے دیا گیا ہے لیکن کیا اس بجٹ سے صوبہ خوددار ہو پائے گا سب کو رہے گا اس کا انتظار کیمرمین مونیم گل کے ساتھ کامرہ نے لی آج نہیں اس پشاور